کو ہلاک کر دیا گیا کل رات تو شروع ہوئے اس انکاؤنٹر میں سی آر پی اف کا ایک جوان کبیر دا شہید ہو گیا ہے ایک عام شہری بھی زخمی ہو گیا ہے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور ریسرچ آپریشن جاری ہے ہلاک کیے گئے دونوں دہشتگردوں کے پاکستانی ہونے کا شبہ ہے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود دیگر مواد بھرامت کیا گیا ایس ایس پی کٹوہ انہائی چودری کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی جمہو کٹوہ رینج سنیل گپتہ کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا ایڈی جی پی آنن جائے نے کہا کہ ہیرانگر میں دو دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں کے قبضے سے دیگر اسلحہ کے ساتھ ایک پرانا آئی ای ڈی بھی برامت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ علاقے میں کچھ اور دہشتگرد چھپے ہو سکتے ہیں لہٰذا علاقے میں تلاشی محیم جاری رہے گی اور اس میں ادم میں سہاس اور جو ادم میں سہاس کا پلچے دیتے ہوئے ہمارا ایک ساتھ ہی سی آر پی ایف کا اس میں ایک شہید ہوا ہے اور ایک شہادت ہوئی ہے اس ایک انکاؤنٹر میں ان کی شہادت کو ہم سلام کرتے ہیں اور ایک آتنگوادی اور مارا گیا ہے علاقے میں اور اس سے جو ہی آپریشن تھا یہ باقی سمیں تک چلا تو اس علاقے میں ہم نے ابھی اور بھی آتنگوادی کی شہپے ہونے کی سوچنا مل سکتی ہے تو ابھی آپریشن فارمالی کالا ہوا ہے سر کیا کچھ ریکاوریز ہوئی کیا ایم فور میکزن بھی ملی ہے کیا کچھ ریکاوریز ہے ان سے ویپنز ہیں آئی ڈیز ہیں گرنیڈز ہیں اور باقی جو جو باقی کھانے پینے کا سامان ہے کچھ پاکستان میریتی ہیں یہ نیولی دیکھ ریکی تھے یہ نیولی دیکھ ریکی تھے یہ نیولی دیکھ ریکی تھے جس میں کی اس علاقے میں آیا ہے اور زیادہ آدم گاندیو کی شہپے ہونے کی بھی زمان ایک آپریشن آرمیل سکر پی اپ پولیس سبھی کا ایک جوانٹ اپریشن ہوا پر اس علاقے میں چل رہا ہے تو اس جوانٹ اپریشن کے پرے جب تیریس کے ایکشنجر آئیت ہوا ہے اس میں اس علاقے کو پراکارڈن میں لیا گیا جوانٹ